سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے تو گائیز آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں اور ویڈیو کو ان تک دیکھیں ویڈیو کو اسکیپ نہ کریں تاکہ ہر ایک جنکاری جو ہے آپ کو مل سکے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گائیز آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک آپ میرے چینل کو سسکرائب نہیں کی ہیں تو پلیز سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ اسی طرح کا انفارمیٹیو آپ کو ہمیشہ ملتا رہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آج کی سب سے بڑی اپ ڈیٹ ہے سعودی عربیہ کا سعودی عربیہ میں جو ہے عید کے نماز اگر آپ مکہ میں ادا کرنا چاہتے ہیں عید کے دن تو آپ بلکل ادا کر سکتے ہیں بیڈاؤڈ پرمیٹ جی بیڈاؤڈ پرمیٹ آپ عید کا نماز ادا کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو پرمیشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے صرف عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں تو گائیز کل جمعہ کی دن تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت نظارہ مکہ اور مدینہ کا آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ اس طرح کا نظارہ جو ہے یہ دو سال کے بعد گائیز دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ دو سال کرونا کا وجہ سے ہر چیز پر پاوندی کے وجہ سے بہت سارا رشٹکشن لگے ہوئے تھے لیکن اب رشٹکشن ہٹنے کے بعد الحمدللہ یہ دو سال کے بعد اس طرح کا نظارہ دیکھ رہا ہے بہت دل خوص ہو رہا ہے تو گائیز یہ سب سے بڑی اپ ڈیٹ ہے اسی کے ساتھ سعودی گورمیٹ نے بتایا ہے یعنی آج سام کو عید کا چاند دیکھنے کو کہا گیا ہے اگر آج عید کا چاند اگر دیکھ جاتا ہے تو انشاءاللہ کل عید کی نماز ہو سکتی ہے ایک کو اگر نہیں دیکھتا ہے تو پھر انشاءاللہ دو تاریخ کو عید کی نماز ادا کی جائے گی یعنی دو مئی کو تو گائیز یہ سب سے بڑا اپ ڈیٹ ہے سعودی عربیہ سے ریلیٹڈ اسی کے ساتھ گائیز اگلا اپ ڈیٹ ہے اورستان کے پرائیم منشٹر آئے تھے اور ان کے کچھ فیملی لوگ آئے تھے جس کو دیکھ کر کے کچھ پاکستان کے لوگوں نے عبدرباسہ کا استعمال کیا اور غلط استعمال کیا تو اس طرح کے ضرم میں پانچ پاکستانی لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیس نہیں ہے یہ سعودی عربیہ ہے سعودی عربیہ میں سعودی کا قانون لگتا ہے تو آپ دھیان دیں کہ ہاں سعودی میں جب ہیں تو سعودی کا ہی قانون لگتا ہے اگلا اپ ڈیٹ ہے کہ کوئی مول میں جا رہے ہیں کہیں کچھ دیکھ لیے تو وہاں پہ آپ فوٹو بنانے لگتے ہیں اور فوٹو بنا کر کے سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں ہو سکتی ہے آپ کسی کا بھی نیجی ڈاٹا یا نیجی فوٹو آپ سیر نہیں کر سکتے ہیں نہیں کھیج سکتے ہیں تو اس کا آپ دھیان دیجئے اس طرح کے جرمی بھی لوگ پکڑے جائیں گے تو ایک سال کی جیل اور دس لاکھ ریال کی جرمانہ آپ کو دینا بڑھ سکتا ہے تو اس کا آپ خیال رکھیں گے اسی کے ساتھ اگلا اپ ڈیٹ ہے نازہ کے طرف سے تہتالیس لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے یعنی انٹی کروپسن اتلوٹی کے طرف سے بتایا گیا ہے ان کو گرفتار کیا گیا ہے جو کی پد کا غلط استعمال کر رہے تھے جو پد کے ان کو بیٹھایا گیا تھا اس کا غلط استعمال کر رہے تھے تو اس کے ظلم میں تہتالیس لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے تو گائز یہی تھا ایک چھوٹا سا اپ ڈیٹ سعودی عربیہ کا جو میں آپ کے ساتھ سیر کیا تو گائز آپ بس دھیان دیں گے آپ سعودی کے اندر ہیں تو اس طرح کا کام نہیں کرے کسی کا غلط فوٹو کھیچ لینا بیڈاوٹ پرمیشن کا بیڈاوٹ اتروٹی کا یعنی انٹی کا ہی یا کسی بھی انٹی کا اگر کوئی نیتہ یا لیڈر آتا ہے تو اس پہ ابھدر بھاسا کا استعمال کرنا بولنا یہ بالکل غلط ہے آپ احتزاز کرنا ہے آپ کو تو فیر رجنیتی کرنی ہے آپ کو تو آپ اپنے انٹی میں جائیے وہاں پہ احتزاز کریں آپ سعودی میں دیکھ سکتے ہیں کہ کبھی بھی احتزاز نہیں ہوتا ہے یہاں پہ ایک کنگ کا قانون چلتا ہے کنگ کے قانون کے ساتھ سب لوگ یہاں کے رول فالو کرتے ہیں تو اس طرح کا ہی رول آپ کو فالو کرنا چاہیے اور فالو کرنا پڑے گا تو گائیز یہ تھا ایک چھوٹا سا اپ ڈیٹس جو میں آپ کے ساتھ سیئر کیا اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور سیئر کریں ابھی تک آپ میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کا انفارمیٹیو آپ لوگوں کو ہمیشہ ملتا رہے چلیے پھر ملتے ہیں نیسٹ اپ ڈیٹ میں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت سکتیہ